سبھی درسکوں کو میرا نمشکار جائے بھیم نمو بدھائے میں ویریندر سنگھ آپ سبھی درسکوں کا سواگت کرتا ہوں و بنندن کرتا ہوں ایس ایم نیز دوارہ چلائی جا رہی سیریز کہیں ہم بھولنے جائیں کہیں ہم بھولنے جائیں ان بیروں کو ان کرانتکاریوں کو ان ستن ترتا سینانیوں کو جنہوں نے دیش کی آجادی کی خاطر اپنی جان دے دی اپنے آپ کو بلدان کر دیا آج اسی کڑی میں ہم یاد کریں گے ہم یاد کریں گے راجہ گنگا بکس جی کو جو پاسی سماج کے تھے اور لکھنو کے پاس کاسم گنج کے یہ راجہ تھے لکھنو کے آسپاس بہت سارے پاسی جمیدار اور راجہ تھے لیکن جو مسلمان ساسک تھے دھیرے دھیرے سوی ریاستوں کو اپنے قبضے میں کر لیا لکھنو میں بھی لکھنا پاسی جمیدار تھے اس کو بھی سن 1779 میں نواب آسپود دولانے لکھنو کے پاسی جمیدار کو جمیداری چھین لی اور خود اپنی راجدھانی لکھنو بنایا اس سمیہ لکھنو چھوٹا سا ایک گاؤں جیسا تھا لکھنو کے آسپاس تبھی بھی بہت سارے پاسی راجہ اور جمیدار تھے اسی میں ایک تھے گنگا بکس راجہ گنگا بکس راجہ گنگا بکس کی سکایت کی گئی کہ وہ لگان نہیں دے رہے کیونکہ یہ سبھی انگریجوں کو لگان دیتے تھے کر دیتے تھے تو ان کی سکایت کی گئی کہ یہ کر نہیں دے رہے لگان نہیں دے رہے تو ستائیس فروری اٹھارہ سو اڑتیس کو درسن سنگھ جو انگریجوں کا مال گجاری کا وہ تھا وہ کاسم پہنچا کاسم گنج اور کاسم گنج وہاں کے نواب سے نواب کی فوجاری اپنے پاس تین توپیں لے کے گیا تھا اور اس نے نواب کی سہیتہ سے نواب کی سینہ کے ساتھ میں گنگا بکس کو گھیل لیا گنگا بکس کو ید میں ہرا کر قید کر لیا گیا اور لخنو جیل میں لا کر بند کر دیا چھے دن بعد آس پاس کے پاسی سماج کے لوگ اپنے راجہ کو لخنو کی جیل سے رہا کر آ لائے وہاں کی قید سے جبر جستی چھڑا کے لیے آئے کیونکہ اس سمج پاسیوں کا لخنو کے آس پاس ان کی سینہیں تھیں یہ بہت مجبوط تھے ہر طریقے سے تو جب چھین کے لیے آتے ہیں وہاں سے چھڑا کے لیے آتے ہیں تو کاسم گنج کہ کلے میں پھر سے دوارہ رہنے لگتے ہیں اس کے بعد سن اٹھارہ سو اننچاس میں وہاں کا جو مسلم بجیر تھا نمی خان اس نے پاسی راجہ کو ہرانے کے لیے انگریجوں سے سینہ کی مدد کی سینہ کی مدد مالی یہاں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ سو ستہون کی جو کرانتی ہوئی تھی وہ مولتے سپاہیوں نے کرانتی شروع کی تھی لیکن اس میں سپاہی اور گاؤں کے لوگ گاؤں کے لوگ بہوجن سماج کے لوگ بہت بھاری تعداد میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس کے برد جو جمیدار تھے جو مہاجن تھے اور جو مال گجاری بصول کرتے تھے نواب تھے انہوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی میں دیش کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تھا جو آجادی کے لیے لڑ رہے تھے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ بہت بڑا اتحاس ہے یہ جتنی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگے بہت سارے ہیں اس میں چاہے تو آدھواسیوں کے بدرو رہے ہوں چاہے تو مول لباسیوں کے یہاں کے رہے ہوں لیکن جہادہ تر جو مہاجند تھے جو وادسہ تھے جو ٹھیکے دار تھے جو جمیدار تھے جو نواب تھے انہوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا یہاں بھی انگریجوں کا ساتھ نواب نے دیا نوابوں نے دیا بادسہہ نے دیا اور انگریجی سینہ کو لے کر کے چھبیس مارچ انیس سو پچاس کو انگریجی کپتان بائل ورلی اور بادسہ کی فوجوں نے کاسم گنج پر چڑھائی کر دی پاسی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے کیونکہ بہت ساری فوج ہو گئی تھی بادسہ کی فوج انگریجوں کی فوج گنگا بکس کاسم گنج چھوڑ کر کے ان کا دوسرا قلعہ تھا بیٹیا میں وہاں چلے گئے انگریج اور بجیر نمی خان پھر دوبارہ 29 مارچ انیس سو پچاس کو پھر چڑھائی کی اس کو گنگا بکس نے لکھنو کی ساہی سینہ اور انگریجوں کا سامنا کیا پاسیوں کا پاسیوں نے جو انگریج کپتان تھا ایلرٹن کو مار ڈالا لکھنو میں نواب باجد علی ساہ کی سینہ اور انگریجوں کی سینہ گنگا بکس کی سینہ سے بیٹیا کے عدد میں ہار گئی کیونکہ یہ بہت بہادور تھے لڑاکو تھے مارسل قوم تھے پاسی تو انہوں نے انگریجوں کی اور باجد علی ساہ دونوں کی خوجوں کو جو تھا جو سمیوکت روپ سے گئے تھے ان کو ہرا دیا لیکن ہارنے کے بعد گنگا بکس اور اس کے بیٹے رنجی سینہ کو دھوکے میں دے کر کے ان کو پکڑ لیا دھوکے میں دے کر پکڑ لیا اور سن 1847 میں جو پہلے لڑائی ہوئی تھی اس میں باساہ ہار گیا تھا ان پاسی گنگا بکس پاسی سے اس کا بدلہ انہوں نے 1950 میں لیا باجد علی ساہ اور انگریجوں نے گنگا بکس اور ان کے پتر رنجیت سینہ کو لکھنو کے نواب باجد علی ساہ کے آدیس پر 18 ستمبر 1950 کو ہانسی دے دی گئی ہانسی دے دی گئی اور گنگا بکس کے ایک اور مطر تھے جنہوں نے گنگا بکس کو ساتھ دیا تھا بھگوانت ان کو بھی پھروری 1951 میں ان کو قتل کر دیا گیا ان کو مار دیا گیا اس طریقے سے لکھنو کے جو نواب تھے باجد علی ساہ انہوں نے انگریجوں سے ملکے انگریجوں کی سہایتہ سے آس پاس جتنے پاسی راجہ تھے لکھنو گورپپور کے جس میں دریاباد ردولی رامنگر دھمیرہ دیوہ جہانگیر آباد جگدیس پر حیدرگڑ یہ کئی ساری ریاستیں تھیں جو پاسی راجاؤں کی تھیں ان کو انہوں نے اپنے کبجے میں کر لیا جیت لیا اور انگریجوں کے ساتھ مل کر کے اے جو دیش کے جو راجہ تھے جو مول لیواسی راجہ تھے ان سب کو اس طریقے سے ریاستیں ہڑپ لیں لوٹ لیں ان کو تو اس طریقے سے گنگا بکس کو فانسی دے دی گنگا بکس دیش کے لیے سہید ہو گئے گنگا بکس فانسی سماج کے تھے اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتحاس لکھنے والے ہمیشہ جو انگریجوں کا ساتھ دے رہے تھے وہی اس دیش کے اتحاسکار تھے انہوں نے ہی اتحاس لکھا اس لیے انگریجوں نے چونکہ ان سترنتتہ سینانیوں کو انگریجوں نے بدروہی مانا دیش دروہی مانا انہوں نے سجادی فانسی دی لیکن جو دیش کے جمیدار تھے جو دیش راجہ تھے جو مہاجن تھے ایسا لگتا ہے ان کو دیش سے کوئی پیار نہیں تھا ان کے اندر جراسی بھی راشت بکتی نہیں تھی دیش بکتی نہیں تھی تو انہوں نے جن کے گلام تھے انگریجوں کے گلام تھے اور انہوں نے گلامی کی اپنی رسم پوری کی گلامی گدداری کی دیش کے ساتھ اور انگریجوں کا ساتھ دیا تو آج دیش کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ گنگا وقس سہید گنگا وقس پاسی جاتی کے لیے سہید نہیں ہوا تھا وہ دیش کی جو اٹھارہ سو ستہون کا بدروہ ہوا تھا اس میں دیش کی آجادی کے لیے دیش کے مان سممان کے لیے سہید ہوا تھا اور جو دیش کے لوگ تھے جو جمیدار تھے جو نواب تھے انہوں نے دیش کے ساتھ گدداری کی تھی تو گدداروں کا نام گدداروں کی لسٹ میں لکھا جانا چاہیے تحاس میں اور سہیدوں کا نام سہیدوں کی سوچی میں آنا چاہیے جو سہید ہوئے جنہوں نے بلدان دیا ان کو مان سممان ملنا چاہیے دیش وقتی کے لیے دیش کے لیے بلدان دینے کے لیے اور جنہوں نے گدداری کی ان کا نام کالے اکچھروں میں لکھا جانا چاہیے گدداری ان کی لکھی جانی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے دیش کے ساتھ گدداری کی اور انگریج جو ان کے آقا تھے ان کا انہوں نے ساتھ دیا تو میں نمن کرتا ہوں ایسے سہید گنگا بکس کو جنہوں نے اپنے پتر کے ساتھ رنجی سنگھ کے ساتھ اپنا دیش کے لیے بلدان کیا اور میں نبیدن کرتا ہوں سبھی ایسے 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 درسکوں سے کہ ان چیز کو سمجھیں اور سہید گنگا بکس اور ان کے پتر رنجی سنگھ کو جن جن تک ان کے اتحاس کو ان کے بلدان کو بتائیں اور ساتھ میں جو دیش کے جمیدار تھے مہاجن تھے نواب جن نے دیش کے ساتھ گداری کی ان کی گداری کو بتانے کا کام کریں دیش کے لوگوں کو تاکہ ان کو حقیقت اور سچائی پتا لگ سکے میں دھنیواد کرتا ہوں ایسے ایم نیوز کا جو یہ شروع کی ہے جس سکھے کارن جو اتحاس میں دبے پڑے ان کا کہیں نام نہیں ہوا گم نام جو سہید گم نام میں بھولا دیے گئے ایسے سہیدوں کو ایسے کرانتکاری بیروں کو پبلک کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں میں آپ لوگوں کا بھی آبھار بیقت کرتا ہوں سبھی درسکوں کا آبھار بیقت کرتا ہوں کہ آپ سیریج کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹس کے دورہ ہماری حوصلہ آپ جائی کر رہے ہیں ایسے ایمیلیز کو اور مجھے آپ اپنا آسیر بات دے رہے ہیں میرا نویدن ہے آپ کے سنگیان میں آپ کے ایریا میں کہیں بھی کوئی اس طریقے کا بیر سہید کرانتکاری یا دیس بھکت یا سماج سلہارک آپ کے سماج میں آپ کے ایریا میں کہیں ہوئے ہیں تو ان کی جیونی ان کا جیون پرچہ فوٹو کے ساتھ ایسیم نیوز کو پہنچانے کا کام کریں ایسیم نیوز ان کی جو انہوں نے کام کیے جو انہوں نے بلدان کیے اس کو جنجن تک پہنچانے کا کام سبھی درسکوں کو میرا آبھا میرا پرنام